ماجد علی ارمی چیف کو کور ہیڈ کووارٹر ایف سی بلوچستان جنوبی میں بریفنگ بھی دی گئی ارمی چیف جنرل کمر جاوید باجو کو پاک ایران بار لگانے سمیس سیکیورٹی قدامات پر بھی بریفنگ دی گئی ارمی چیف جنرل کمر جاوید باجو کی آمد پر کور کمانڈر لیفٹ نے جنرل صرفاراز علی نے استقبال کیا جبکہ ارمی چیف نے ایف سی کی خواتین احلکاروں سے بھی ملاقات کی یوکرین کے محاض پر کشیدگی برقرار روس امریکہ اور نیٹو اتحادیوں نے اسکری سرگرمیاں تیز کر دی یوکرین کے محاض پر کشیدگی کے سبب روس اور نیٹو نے اسکری سرگرمیاں مزید تیز کر دی ہیں مشترکہ جنگی مشکوں کے لیے روس نے مزید فوجی بیلا روس پہنچا دیے ٹرین کے ذریعے جدید فضائی دفاعی نظام بھی منتقل کر دیا گیا جس پر نیٹو نے تشویش کا اصحار کیا ہے سویڈن کی بری اور فضائی فواج نے بھارٹک سمندر میں جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں لڑاکہ تیارے ٹینک اور گرنیر لانچر کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا جبکہ یوکرین میں بھی جنگی مشکیں جاری ہیں روس کے ساتھ کے شیدگی کے بعد چین نے بھی امریکہ کو ممکنہ جنگی تس آدم کی وارننگ جاری کر دیا امریکہ میں چین کے سفیر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر امریکہ کسی طرح تائیوان کو چین سے آزادی کے لیے اکساتا رہے گا تو بیجنگ اور وشنگٹن کے درمیان اسکری تس آدم ہو سکتا ہے آبنا ہے تائیوان کے دونوں اطراف بسنے والے چینی بشندے ہیں چین تائیوان کے دوبارہ الہاق کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گا واضح ہے کہ یوکرین کے محاد پر روس اور امریکہ پہلے ہی آمنے سامنے ہیں اور جنگی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اسلام آباد میں باعث مارچ کو وائسی وزراء خارجہ کانفرس کا اعلان وزر آزم کے معاملے خصوصی برائے بین المزاہب ہم آہنگی اور پاکستان علمہ کونسل کے چیرمین حافظ تہر اشرفی نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کانفرس کا انقاد باعث مارچ کو اسلام آباد میں کیا جائے گا تہر اشرفی نے بتایا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کی کانفرس کا انقاد باعث مارچ کو اسلام آباد میں کیا جائے گا جس میں تمام روکن ممالک وزراء خارجہ کی شرکت متوقع ہے جبکہ پیغام اسلام کانفرس رمضان المبارک کے بعد ہوگی ویکسین مخالف ڈرائیوروں کا شدید احتجاج کینیڈا کے وزیراعظم خفیہ مقام پر منتقل ٹرک ڈرائیوروں کی جانے سے کیے جانے والے احتجاج کے بعد کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اپنے خاندان کے ہمرا خفیہ مقام پر منتقل ہو گئے برطانوی خبرسان ایجنسی رویٹرز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان چلنے والے ٹرک ڈرائیوروں کے لیے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لازمی قرار دی گئی ہے تو ڈرائیوروں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم اس احتجاج کے بعد دارالحکومت اٹاوہ میں واقعہ اپنا گھر چھوڑ کر خفیہ مقام پر منتقل ہو گئے ہیں ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے ساتھ فون پر بات چیت کے دوران فرانسیسی صدر نے ایرانی جہوری مذاکرات کی پیشرفت میں تیز روی کی ضرورت پر زور دیا دونوں رہنماؤں کے مابین ہفتے کے روز بات چیت ہوئی فرانس کے صدر دفتر کے جاری کردہ بیان کے مطابق فرانسیسی صدر نے اپنے ایرانی ہم منصف سے ویانہ میں کئی ماہ سے جاری مذاکرات میں تیزی برتنے کی ضرورت پر اسرار کیا تاکہ اس تناظر میں جلد سے جلد تھوز پیشرفت حاصل کی جا سکے بیان کے مطابق فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق سفارتی حل ابھی بھی ممکن ہے لیکن اس کے لیے کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے شمالی کوریا کا سب سے بڑا مزائل کا تجربہ دنیا حیران شمالی کوریا نے سال دوہزار سترہ کے بعد سب سے بڑے بیلیسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا جس پر امریکہ جاپان اور جنوبی کوریا کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے برطانوی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے فضاء میں ایک ایسا بیلیسٹک مزائل لانچ کیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوہزار سترہ کے بعد ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مزائل ہے جنوبی کوریا کے ذرائع پواغ نے بتایا ہے کہ اعتبار کی صبح ساتھ بچ کر باون منٹ پر شمالی کوریا کے مشرقی ساحل کے قریب مزائل کو فضاء میں لانچ کیا گیا جو تیس منٹ تک فضاء میں رہنے کے بعد بہیرہ جاپان میں جاگرہ بیلیسٹک مزائل دوہزار کلومیٹر کی انچائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والی بھارتی ماہیگیروں کی کشتی پکڑ لی گئی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز نے پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر غیر قانونی شکار میں مضروب بھارتی ماہیگیروں کی لانچ کو پکڑ لیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے ملکی اقتصادی زون میں کاروائی کرتے ہوئے بھارتی لانچ کب سے ملے لیا جس میں ساتھ ہندوستانی ماہیگیے سوار تھے گشتی کو مزید قانونی کاروائی کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا اسرائیلی صدر اسحاق حرزوگ اپنی اہلیہ کے حمرہ متحدہ عرب آمارات پہنچ گئے جہاں ان کا استقبال وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان نے کیا عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے صدر اسحاق حرزوگ اپنی اہلیہ کے حمرہ دو روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب آمارات پہنچ گئے یہ کسی بھی اسرائیلی صدر کا متحدہ عرب آمارات کا پہلا دورہ ہے ائرپورٹ پر اسرائیلی مہمانوں کا پرتپاک استقبال وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان نے کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں اسرائیلی صدر نے بتایا کہ وہ ولی ہے شیخ محمد بن زید النہیان کی ذاتی دعوت پر متحدہ عرب آمارات آئے ہیں روس اور یوکرین مکشید کی قبار جنگ کے خدشات بڑھ گئے روس کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں تیز اور جدید ترین دفعہ نظام بیلا روس منتقل کر دیا گیا نیٹو نے تشویش کا اظہار کیا ہے امریکی صدر جو بائٹن نے فوجی دستے مشرقی یورپ بھجوانے کا اعلان کر دیا روسی صدارتی محل کریملن نے کہا ہے کہ روس یوکرین میں جنگ کی پہل نہیں کرے گا امریکہ اور نیٹو نے اس کے مطالبات کو نظر انداز کیا صدر ولادی میر پیوڈر نے فرانسیسی صدر میہ کرون کو فون پر بتایا کہ مغرب روس کی آہم چرارت پر غور کرنے پر ناکام رہا عالمی رہنماؤں کے بیانات پر یوکرینی صدر بھی برہم ہو گئے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کے صدر نے امریکی ہم منصر جو بائٹن کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تفرہ تفری پھیلانے کی ضرورت نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سفارتی عملے کے اہل خانہ کو واپس بلانا بیچینی میں اذافے کا سبب ہے چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین اور روس نے شاندار تجارتی اور اقتصادی تعاون کو برقرار رکھا ہے اور دونوں ممالک مختلف شعبوں میں مزید ہم آہنگی کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں وزارت تجارت کی جانے سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق عالمی منڈی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چین اور روس کے مابین تجارت دو ہزار اکیس میں گزشتہ سال کی نسبت 35 اشاریہ 9 فیصد اضافے کے ساتھ ایک ارب چھالیس ارب ستاسی کروڑ امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہے جو کہ تاریخ کی بلند تنسطہ ہے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے مزید پانچ کشمیری نوجوانوں کو یہی دردیا کشمیر میڈیا سرویس کی ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دشتگردی جاری ہے بھارتی فوج نے زلہ پلواما کے علاقے نائر میں چار اور بڑگام کے علاقے چرار شریف میں ایک کشمیری کو شہد کر دیا قابض فورسز نے نامنہاد سرچ آپریشن کی آر میں کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنایا اس دوران علاقے کے راستے اور موبائل اور انٹرنیٹ سرویس ماتل رہی سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اکثریت حاصل کرتے ہی جو بائیڈن کی پالیس یا ختم کر دیں گے غیر ملکی خبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کانگرس میں ریپبلیکنز کی اکثریت کے لیے متحرک ہو گئے ہیں دونالڈ ٹرم نے ٹیکساس کے شہر کونروں میں امریکہ بچاؤ ریلی سے خطاب کیا سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے باعث عوام کو دنیا بھر میں شرمنگی کا سامنا کرنا پڑا ہے تاہم اکثریت حاصل کرتے ہی جو بائیڈن کی پالیسیاں ختم کر دیں گے خلا میں بھیجا گیا راکٹ جل چان سے ٹکر آ جائے گا سات سال قبل خلا میں بھیجا گیا راکٹ چار مارچ کو چان سے ٹکر آئے گا غیر ملکی خبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق امریک کی نیجی خلائی آدارے سپیس ایکس کا راکٹ پالکن نائن جو سال دوہزر پندرہ میں موسمیاتی سٹلائٹ کو لانچ کرنے کی غرص خلا میں بھیجا گیا تھا وہ اب چار مارچ کو چان سے ٹکر آئے گا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کینیڈین وزیراعظم کے اسلاموفوبیا کی مضمت کا خیرمقدم کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف کینیڈین ہم منصب کے بیان کا خیرمقدم کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جسٹن ٹروڑو کے اسلاموفوبیا کی مضمت بر مبنی بیان کا خیرمقدم کرتا ہوں اور اسلاموفوبیا سے نپنے کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنا خوش آئین ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ جسٹن ٹروڑو کا بروقت اقدام میرے اس مطالبے کی حمایت ہے جو دوہرا رہا ہوں جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حلیقے بان